السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید فاطمہ میں آج بنا رہی ہوں آلو کوشت تو چلیں ریسپے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے اس میں سرسو کا آئل لیا پھر اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز ڈالی پیاز کو ہم نے فل کوک نہیں کرنا اس میں پھر میں نے ڈال دینا ہے زیرہ 1 ڈیبل سپون زیرہ جائے گا اس میں 1 ڈیبل سپون زیرہ جائے گا اس میں ڈال دینا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ٹماٹر میرے فریزر والے ہیں تو اسی لیے میں پیاز اور ٹماٹر کا پانی جو ہوگا ٹماٹر کا وہ اسی میں ہی میں ڈرائی کرلوں گی ہر لیسن و ایسے جائے گا ہری المرچے 3 سے 4 اس سرسو کا پیسٹ بنیällے ہے ہر لیسن کے پیسٹ 3 سے 4 ڈیبل سپون زیرے، گStr incap رہے زیارہ جائے گا سب سے پہلے اس میں نمک لیا ہے 2 ڈبل سپون آپ اپنے مرضی سے لیجئے اور پھر میں اس میں ڈالا ہے سالہ مسالہ آپ بھی سالہ مسالہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے پھر اس میں جائے گا ہلدی پاودر ہلدی 1 ڈبل سپون پھر اس میں جائے گا دھنیا پاودر دھنیا میں نے 1 ڈبل سپون دیا ہے اور اس میں جائے گا دینا ہے لال میرش ہم لوگ اتنے زیادہ جیسے نہیں کرتے اس لیے اس میں 10 ڈبل سپون دا ہے اور پھر اس مسالہ کو اچھا ہے بھون لینا ہے بنائی کرنے ہی اس مسالے کی بہت اچھے سے پھر ہم نے اس میں آلو گوشت دونوں ہی ٹرائے اور پھر میرا گوشت گلا وا تھا اس لیے میں اس میں گوشت گلا لیا پھر ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں دہی دہی ڈالتے ہوئے چولہ بہت آہستہ رکھیں پھر اس کے بعد میں نے اس میں بھونائی کر لینے پھر میں نے اس میں جخنی ڈال دی ہوئی ہے اپنی جخنی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پندہ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیا اب میرا مزیدار آلو گوشت ریڈی ہے